دوستو دنیا کے مضبوط ترین والٹ کے اندر کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ فورٹ ناکس کو 750 ٹل مضبوط اسٹیل کے ساتھ بنایا گیا ہے؟ بلا شبا کچھ سیف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور کچھ اتنے ناقابل تذکیر ہوتے ہیں کہ ان کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ لاغت اور اس کے سیکیورٹی فیچرز کو دیکھتے ہوئے یقین نہیں آتا اور آج ان بلڈنگ سے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا میں اتنی سیکیورٹی نہ ہی امریکن پریزیڈنٹ کی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے صدر یا پی ایم کی اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شیراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کی دنیا فورٹ ناکس امریکہ میں بنی ہوئی فورٹ ناکس دنیا کی سب سے زیادہ سیکیورٹ بلڈنگ مانی جاتی ہے فورٹ ناکس کی چار فٹ موٹی دیواریں ہیں جن میں 750 ٹن مضبوط اسٹیل موجود ہیں آپ کو صرف چار اسٹیل کے جنگلوں سے گزرنا ہے جن میں سے دو بجلی سے لیس ہیں اور اس کے علاوہ مسلح محافظوں کی ایک ٹیم کے ساتھ بھی لڑنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو بند دروازوں کی بول بلیاں کے ذریعے کام کرنے کی ضرورت ہوگی جب تک کہ آپ اس مین دروازے کے پاس نہ پہنچ جائے ایک باری برکم والڈور جس کا وزن 22 ٹن ہے یہاں آپ کو والٹ کے امتزاج کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ آپ کو فورٹ ناکس کے عملے کے ہر رکن کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کیونکہ ہر ایک صرف ایک چھوٹے سے حصے کے بارے میں ہی جانتا ہے کوئی بھی پورے فورٹ ناکس کے بارے میں نہیں جانتا ایک بار اندر جانے کے بعد آپ کو اندر چھپے ہوئے ہر چھوٹے والٹ کو توڑنا پڑے گا پھر اپنے مال گنیمت کو دوبارہ بار لے جانے کا کوئی طریقہ تلاش کرنا ہوگا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک فورٹ ناکس فوجی کیم کے تیس ہزار سپائی باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر کیا ہے دوستو فورٹ ناکس کے اندر پانچ ہزار ٹن سونے کی انٹریں ہیں اتنا سونا تو پورے امریکہ میں نہیں ہوگا جتنا اکلے فورٹ ناکس کے اندر موجود ہیں جس کی ورث دوستو اکاون بلین ڈالر ہے وہاں کے چند آفیسرز کے علاوہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ امریکن پریزیڈنٹ کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے سویل برڈ گلوبل سیڈ والڈ سویل برڈ گلوبل سیڈ والڈ کو ایک جزیرے پر چٹان کے تین سو نوے فوٹ اندر بنایا گیا ہے جو کہ نارت پول سے محض چھ سو بیس میل کے فاصلے پر واقع ہے اہم بات یہ ہے کہ یہ محفوظ سولت نہ صرف باہر سے گسنے والوں سے بچاتا ہے بلکہ یہ بینال اقوامی جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے سویل برڈ چٹان میں اتنی گرائی میں بنایا گیا ہے کہ یہ ایٹمی ہولوکاسٹ اور ریکٹل اسکیل کے کسی بھی قسم کے زلزلوں کو برداشت کر سکتا ہے اس سے بھی بہتر سوچنے والے ڈیزائنر نے اسے ستا سمندر سے چار سو تیس میٹر بلندی پر بنایا ہے تاکہ یہ آنے والی دائیوں میں بھی محفوظ رہے جائے پانی کی ستا کتنی ہی تیزی سے کیوں نہ بڑھ جائے لیکن اس میں اتنا اہم کیا ہے کہ اس کی حفاظتی اقدامات کو اس حد تک محفوظ بنایا گیا ہے سویل برڈ گلوبر سیڈ والٹ میں دنیا بر سے پودوں کی پینتالیس لاکھ سے زیادہ اقسام موجود ہیں خیال یہ ہے کہ ہم پودوں کی ان اجناس کو واپس لانے کے قابل ہو جائیں گے اگر کوئی عالمی آفت انہیں مکمل طور پر مٹا دے گی کدانا خاصتہ اگر نیوکلر وار ہو جاتا ہے تو اس میں پوری دنیا تباہ ہونے کا کھچھا ہوتا ہے یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں جس میں زمین کو کسی حد تک نقصان ہو اور اگر اس میں سارے پیڑ پودے بھی ختم ہو جائے تو نسبتاً طور ہم اپنے پودوں کو دوبارہ سے اگانے کے قابل ہوں گے تاکہ ہم بعد میں دوبارہ اس زمین پر لائف کو جاری رکھ سکیں شایان ماؤنٹین شایان ماؤنٹین کے پچیس ٹن کے دروازے تیس میگا ٹن کے دماکے کو برداشت کر سکتے ہیں اگر میری طرح آپ بھی اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پندران سو بار نیوکلر بم اس جگہ پر بلاسٹ کیا جائے تب جا کے اس کے دروازے میں شاید ڈینٹ لگے پر ٹوٹ نہیں سکتا دوستو اس کے مالکان کے مطابق اس والٹ کا مواد اتنا اہم ہے کہ اسے ٹائٹلر پہاڑ کی چٹان میں دو ہزار فٹ نیچے بنانے کی ضرورت پڑی تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے دوستو شایان ماؤنٹین دنیا کی سب سے محفوظ دفتری عمارت تھی جو اس چٹان میں اتنی دور دبی ہوئی ہے کہ ہوا کو بھی باہر سے پمپ کرنا پڑتا ہے تاکہ ملازمین سانس لے سکے اس ہوا کو دنیا میں سب سے صاف سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک اسے نظام کے ذریعے عمل میں آتی ہے جو ہوا سے کیمیائی، حیاتیاتی اور جہوری مواد کو فلٹر کرتا ہے یہ والٹ سرد جنگ کے دوران امریکی ائر ڈیفینڈ نوراد کا گر تھا نوراد شمالی امریکہ کی ایرو اسپیس ڈیفینڈ کمانڈ ہے شایان ماؤنٹین میں نوراد کے خفیہ اناثر موجود ہیں نیز امریکی حکومت کے دفعہ سے متعلق بہت سی دیگر ایجنسیاں بشمال ائر فورس، اسپیس کمانڈ، یوئس اسٹریٹیجک کمانڈ، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی اور مزید آپ کے خیال میں کونسا سیف سب سے زیادہ ناقابل تسکیر ہے اور اگر آپ کے پاس ان میں سے ایک والٹ ہوتا تو آپ ان کے اندر کیا رکھیں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں سے ضرور شیر کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ